بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈرپنل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پکوڑوں اور سموسوں کے ساتھ کھائے جانے والی میٹھی چٹنی بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے چینی کا شیرہ بنائیں گے شیرہ بنانے کے لیے ایک لیٹر پانی لیں گے اس میں دو سب چاس گرام چینی شامل کریں گے پان سے سات منٹ کے لیے اس کو درمیانی آنچ پر میلٹ کریں گے چینی کو میلٹ کرنے کے بعد اس میں املی کا پلپ شامل کریں گے تقریباً دو گلاس پانی میں سو گرام املی شامل کر کے میں اس کا پلپ بنا لیا تھا املی کا پلپ شامل کرنے کے بعد اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ تقریباً گزر چکے ہیں اب اس میں ایک چمچ نمک لال میں چکوٹی ہوئی چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا کالا نمک شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ ریڈ پوٹ کلر ان کو مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً دو چمچ کان فلور شامل کریں گے کان فلور شامل کر کے اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے مزید دو سے تین منٹ تک پکانے کے بعد مزیدار سی میٹھی چٹنی ہماری پیار ہے اب میں اس کو ڈیش اوٹ کر لوں گی ڈیش اوٹ میں نے اس کو کر لیا ہے تیار ہے جی ہماری مزیدار سی میٹھی چٹنی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائک کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین اوکے اللہ حافظ